سیاست کے میدان میں عمران خان جو مرضی کہیں ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے بگر کرکٹ کے بارے میں خان صاحب کا ہر جملہ مصدقہ یا فاقی حصیت رکھتا ہے آج سپیر جب محمد عامر ایک ویڈیو میں اپنے مدہاؤں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی فٹنس و طویل عرصے تک پاکستان کی نمہینگی کرتے رہنے کی خواہش کے پیشے نظر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا اپنے مران خان کی جملہ بہت یاد آیا ورلڈ کپ 2015 کے پاک بارے میں اس سے پہلے تفسرہ کرتے ہوئے مران خان نے تذکرہ کیا کہ انہیں بہت خوبی یاد ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلی بار وسیم اکرم کو دیکھا تھا مگر جب انہوں نے پہلی بار محمد عامر کو بولنگ کرتے دیکھا تو متعیر رہ گئے کہ یہ لڑکا تو وسیم اکرم سے بھی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے ورلڈ کپ فادے کپتان کی یہ سرائے کو مد نظر رکھا جائے تو یقینی بات ہے کہ اگر محمد عامر کو کریئر ناگفتہ پہ جو عوادس کی نظر نہ ہوتا تو شاید وسیم اکرم کی سبھی ریکارڈ ٹوٹ چکے ہوتے کرکٹ بالخصوص ٹیسٹ کرکٹ کا اوسن فاسٹ بالنگ ہے فاسٹ بالنگ کا اوسن بھی لیفٹ آرم فاسٹ بالنگ ہے ایلین ڈیویسن گیری سوبیز اور وسیم اکرم سے لے کر آج کے مچل سٹارٹ کپ کوئی بائی بازو کا فاسٹ بالنگ اپنے رن اپ مارک پر کھڑا ہوتا ہے تو بلے باز امپائر اور فیلڈر سمیت سبھی ناظرین کی دھڑکنیں ایک بار رکھ سی جاتی ہیں بارہ لیفٹ آر فاسٹ بالنگ قدرت کا ایک انمول توفہ ہے وسیم اکرم کے بارے انخیال ہے کہ وہ اگر کرکٹ کے علاوہ کچھ بھی اور متخب کرتے تو یہ قوانین فطرت سے چھے چھار کے مترادف ہوتا کیونکہ وہ پیدا ہی فاسٹ بالنگ کے لیے ہوئے تھے محمد آمیر بھی صرف اور صرف فاسٹ بالنگ کے لیے پیدا ہوئے تھے تو پر وہ تیس ترین پچاس ٹیسٹ وکٹیں لینے والے کام عمر ترین فاسٹ بالر تھے ایک آٹی کچھ ایسی تھی کہ انڈر ریو سٹارٹ سے رکی پانٹیک تک سب بھی ان کے سامنے متزلزل نظر آتے انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی کہانی لیجنڈ بنتے بنتے چانے کہیں انٹی کلیمیس کا شعار ہو جائے اسے قسمت کا لکھا کہا دیا جاتا ہے مت کے لکھے میں بھی مزید توجہات شامل ہو جاتی ہیں مثلا بدعا جادو ٹونا نظرے بعد وغیرہ جس طرح سے محمد آمیر کا کیریئر شروع ہوا اور جتنی تیزی سے ختم ہوا اسے قسمت کا لکھا ہی کہا جاتا ہے وضاحتہ حد کی ضرورت ہو تو یہ کہنا آسان ہے کہ شاید انہیں کسی کی نظر لگے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے جس بولر کی پوری دنیا میں دھوم مچی تھی اچانک ارز میں اسے پلئیر آف سیریز سے جائلیس کلارک نے آتھ میں لانے سے مذہر کر لی پالنگ پر مایکل والڈر اش اش کار رہے تھے اس بولر پر پبندی کا سن کر مایکل والڈنگ بھی رو پڑے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں اسے نشتہ دیوار تھا بس اعلان کی لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب یہ اعلان ہم سنتے تب آمیر ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی تاریخ کے چنیدہ بولر ہوتے اور وسیم اکرم کے ریکارڈ توڑ چکے ہوتے لیکن نجانے یہ قسمت کا لکھا تھا کہ کسی کی بری نظر جو کیریئر کے حوائل میں ہی وہ سلمان بٹ کے زیرہ سر آگے اور پھر مظر مجید سے بھی مل لیے اگر یہ دو ادساد محمد آمیر کے کیریئر میں پیش نہ آتے تو اس کی کانی خاصی مختلف ہوتی اور اٹائرمنٹ کے اعلان پر کئی دل ٹوٹ جاتے مگر بسا دفصوص یہ نہ ہو سکا محمد آمیر آئندہ بھی پاکستان کے لیے کھیلتے رہیں گے اور کمجابیاں سمیٹتے رہیں گے مگر بدقسمتی یہ رہی کہ کرکٹ کی خالص ترین شکل ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اپنے ٹیلنٹ کی نسبت کچھ خاص حاصل نہ کر پائے